اسلام علیکم جی سوشل میڈیا پر اور کیا پابندیاں ہوگی دیکھیں رولز تو جو سٹیٹ کے طرف سے جو رولز ہمیں دی گئے ہیں وہ تو سٹیٹ متعین کرتا ہے اور سٹیٹ نے یہی متعین کیا کہ آپ نے ان چیزوں کے خلاف بات نہیں کرنی ہے اگر آپ کوئی جس طرح میں نے شروع میں کہا ہے کہ اس میں اچھی چیز بھی ہے خاص کر بچوں کے حوالے سے مائنر کے حوالے سے پاکستان میں پورے دنیا میں چائل فنوکرپی جو ہے وہ جس میں سیکس ویڈیوز بچوں کی بنتی ہے خاص کر اس کے لیے بڑے سخت قوانین ہے جو اس سے پہلے نہیں تھے اس سے پہلے قوانین تو بچوں کے حوالے سے تھے لیکن بچوں کے حوالے سے انٹرنیٹ بے استعمال کیلئے اس کی قوانین نہیں تھے تو یہ لائے گئے ہیں جس میں سات سال کیت کی سزا اگر کوئی پکچرز ہے ویڈیو ہے بلے طریقے سے استعمال ہو تو اس کی سزا یہ رکھی گئی ہے اگر آپ کا کوئی ایمیل جو ہے وہ ہیک کرتا ہے تو اس کی سزائے ہیں اگر غلط طریقے سے آپ کے بارے میں کوئی انفارمیشن کر لاتا ہے تو اس کی سزائے ہیں تو اچھی چیزیں میں نے آپ کو کہا اس میں اچھی ہے ہاں اب انٹینشن پہ ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے حکومت یوز کرتی ہے اگر حکومت اچھے طریقے سے اس پر یوز کرتی ہے اچھے کاموں کے لیے تو یہ قوانین بہت اچھا ہے اگر یہ قوانین جو حکومت اپنے مقاصد کیلئے استعمال کرتی ہے تو پھر میرے خواب میں پھر آزادی رائز ہوئے ہو پھر اس پر کمپروائز ہوگا یہ بھی ہماری جو 65 پرسن میشن ہے جو نوجوانوں کا ہے جس کے پاس مبائل فون بھی ہے انٹرنٹ بھی ہے فیس بک کی رسائی بھی ہے یوٹیوب کی رسائی بھی ہے کم اس کم وہ لوگ اپنا یوٹیوب میں اگر دن کے حساب سے 20 منٹ بھی نکال کے سوشل میڈیا رولز کو سٹیڈی کریں سوشل میڈیا کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے دن کے حساب سے 20 منٹ بھی رہے تو وہ اپنے جو چیلنجز ہیں اس کو بہتر طریقے سے خود کو ایکوپ کر سکتے ہیں یہ نوجوان جو ہے یہ 65 پرسنٹ حصہ ہے اس کو آپ پازیٹیوی بھی یوز کر سکتے ہیں اور نیگٹیوی بھی لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو حکومت جو سوشل میڈیا اور انٹرنٹ کے جو قوانی لائے گئے حکومت کا کہنا یہ ہی ہے کہ چونکہ 65 پرسنٹ یوٹ ہے تو یوٹ کو انٹرنٹ کی سریعے غلط کاموں میں لگایا جا سکتا ہے اس کو ملٹنسی میں لگایا جا سکتا ہے اس کو دشتگردی کیلئے استعمال کیا جا سکتا ہے تو حکومت کے یہی کہنا ہے کہ ہم اس وجہ سے قوانی لائیں تاکہ ہم 65 پرسنٹ لوگ ہیں ہمارا جو عبادی کا حصہ ہے اس کو ہم سیکیور کر سکے اور وہ کوئی غلط اقدامر سے نہ اٹھا سکے یہ حکومت کا مواقع ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیجیٹل فریڈم اور انٹرنٹ فریڈم کے جو ماہیدین ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ اس قوانین کے بعد پاکستان میں سوشل مڈیا پر آواز ہوتانا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس میں کئی مختلف جگہوں پر آپ کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے اور اس میں ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں جس کے ڈیفینیشن ابھی تک پاکستان کے نائین نہ پاکستان کے قوانین کر سکے ہیں مسئلہ اس میں نیشنل انٹراسٹ اگر ہے یا ریلیجن کے خلاب ہے یا اس میں اگر نیشن سیکیوٹی اداروں کے خلاب اگر آپ نے کچھ کرنا ہے یا مختلف اور بھی چیزیں ہیں انٹیگریٹی ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ڈیفینیشن نہیں ہیں اس ڈیفینیشن میں کیونکہ اس کے ہیں نہیں اس کے قوانین میں تو آپ کسی بھی بندے پہ انڈویجویل پہ یا ادارے پہ ان قوانین کو لاغو کر کے اس کو سزا دے سکتے ہیں مفاقی حکومت نے بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کی ہے جس کے تیت پاکستان میں سوشل میڈیا رولز 2021 لاغو ہو گئے ہیں جس کے دو تین پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہوگا کہ جتنی بھی آپ کے فیس بک کرٹر اور گوگل جتنی بھی بڑی بڑی ترمت نیاز ہوں گی تو ان لوگ کی لازم ہوگا کہ تین مہینے کے اندر نہ صرف اسلام آباد میں اپنا آفس بنائیں بلکہ یہاں پر اپنے جتنی بھی دیٹا کی سینٹرز ہیں وہ بھی یہاں پر نتقل کیے حالانکہ پہلے بھی یہ کوشش کی گئی تھی لیکن پہلے بھی جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں انہوں کو انکار کر دیا تھا بدقسمتی سے خیبر پخت انخواہ کے صحافی تو بلکل بھی اس کیلئے ایکوپ نہیں ہے کیونکہ انہوں کی جو دیجنل ڈیٹریس ہی ہے وہ بہت زیادہ کم ہے بنسبت اسلام آباد کراچلا ہو کے خوش قسمت ہی یہ ہے کہ پاکستان میں سوٹ ایشیا کا سب سے چیپس انٹرنٹ ہے جو سب سے سستہ ترین ہے اس کے علاوہ پاکستان میں سوٹ ایشیا کے دوسری نمبر میں موبائل فون بھی سستہ ترین ہیں تو یہ دونوں آپ کے پاس سستہ ترین ایکوپمنٹ موجود ہے اب اس کو آپ خیبر بخت انخواہ کے صحافیوں نے استعمال کیسے کرنا ہے یہ آپ لوگوں پر ہے کیونکہ چیلنجز اس طرح میں نے کہا کہ چیلنجز بہت زیادہ ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کے پاس اگر انٹرنٹ بھی ہے فون بھی ہے تو یوٹیوب میں ہی جا کے آپ اپنا جو ٹریننگز ہے ٹرٹوریلز ہے وہ آسانی سے آپ لوگ اس میں وہاں پر سیکھ سکتے ہو اور وہاں پر کسی بھی لینگویج میں یہ بھی قدر نہیں ہے کہ انگلش میں سب سے ملے بل ہے بلکہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو پشتوں میں بھی ملے گا اردو میں بھی آپ کو انگلش میں بھی جس زبان میں آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہو تو پہلی میری ترجیح یا ترجیح یا یہی ہوگی کہ آپ لوگ کسی بھی ادارے کے جو ڈیجیٹل ورکشاپ ہوتے ہیں انٹرنٹ کے حوالے سے ڈیجیٹل ورکشاپ اس کا حصہ بنیے گا اگر وہ وہاں کے آپ کے پاس نہیں ہیں تو یوٹیوب سے بھی آپ لوگ یہ سیکھیں اپنے جو صحافت ہے اس میں نہ صرف نکار لاسکتے ہیں بلکہ اس میں کو آپ انویویٹیو طریقے سے جا کے آپ براڈر آرڈینس تک بھی آپ کی ریج پہنچ سکتی ہے موسیقی